سمانتر سرڑی تو دوستو آج ہم بات کریں گے سمانتر سرڑی کے بارے میں سمانتر سرڑی کیا ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس کا نام ہے سمانتر سمانتر میم سمان انتر تو سمانتر کا مطلب ہوتا ہے سمان انتر آر تھا تو ویس رڑی جس کے کنی دو بدوں کا انتر سمان ہو اتھو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سرڑی جس کا پرتیک پد پہلے پد میں ایک اچھا راسی جوڑنے یا کھٹانے سے پرابت ہوتی ہے سمانتر سرڑی کہلاتی ہے means کوئی ایک نشچت سنکھیا کسی بھی پد میں یا بھی ہم لگاتار جوڑتے ہیں یا کھٹاتے ہیں اور اس طرح جو سرڑی پرابت ہوتی ہے وہ سمانتر سرڑی کہلاتی ہے ایک جامپر دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ یہ ایک سمانتر سرڑی ہے یہاں پر پدوں کی سنکھیا ساتھ ہے تثہ جس کا پرخم پد دو ہے اور کنی بھی دو پدوں کا انتر سمان ہے جیسے 4-2 equal to 2 6-4 equal to 2 8-6 equal to 2 10-8 equal to 12-10 equal to 14-12 equal to 2 تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنی بھی دو پدوں کا انتر means اگلا پد مائنس پور پد انتر سرڑی ہے ان کا جو انتر آتا ہے وہ سمان ہے اسی لیے سکو کہتے ہیں سمانتر سرڑی ہے انتر سمان ہے ایک جامپل 2 25-21-17-13-9 یہ بھی ایک سمانتر سرڑی ہے یہاں پدوں کی سنخیہ باچ ہے تتہا جس کا پرثم پر 25 ہے تتہا کنی دو پدوں کا انتر سمان ہے جیسے 21-25 equal to minus 4 17-21 equal to minus 4 13-17 equal to minus 4 9-13 equal to minus 4 means پرتے دو پدوں کا انتر یہاں بھی minus 4 ہی آ رہا ہے اس لیے یہ بھی ایک سمانتر سرڑی ہے سمانتر سرڑی کا جو پرثم پد ہوتا ہے اس کو اسمال اے سے پردرست کیا جاتا ہے تتہا کنی دو پدوں کا جو انتر ہوتا ہے means اگلا پد minus اس سے پہلا پد تو سارو انتر کہتے ہیں جسے اسمال ڈی سے پردرست کیا جاتا ہے سمانتر سرڑی کے کچھ بھی سے شکور ہیں تو فرسٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 7, 11, 15, 19, 23 ایک سمانتر سرڑی ہے جس کا پرثم پد 7 تتہا سارو انتر ڈی means 11 minus 7 equal to 4 ہے اب کوئی ایک سنکھیا مانا ہم نے 3 کو لیا اور پرتی ایک پد میں 3 کو جوڑ دیتے ہیں تو ہم کو پراثت ہوتا ہے 7 plus 3 equal to 10 11 plus 3 equal to 14 15 میں جوڑیں گے تو 18 19 میں جوڑیں گے 22 23 میں جوڑیں گے 26 ہوگی اب یہ جو نئی سمانتر سرڑی ہم کو پراثت پوری ہے اب اس کا اگر ہم سارو انتر نٹال کے دیکھتے ہیں تو 14 minus 10 equal to 4 آئے گا 18 minus 14 equal to 4 آئے گا 22 minus 18 equal to 4 آئے گا 22 minus 26 minus 22 equal to 4 آئے گا جوگی سمانتر سرڑی یہ بھی ہے کیونکہ یہاں بھی پرتیک بار سارو انتر اور پراثت ہو رہا ہے اسی پرکار یہ دی کوئی سنکھیا گھٹا دیں جوڑنے کی جگہ ہے جیسے پرتیک بار سے ہم نے دو گھٹا دیا تو ساتھ 7 سے 2 minus کریں گے 5 11 minus 2 کریں گے 9 15 minus 2 کریں گے 13 19 minus 2 کریں گے 17 43 minus 2 کریں گے 21 1 جو کی نئی سرڑی پراثت ہوئی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 9 minus 5 کریں گے تو 4 آئے گا 13 minus 9 کریں گے تو بھی 4 آئے گا 17 minus 4 کریں گے 17 minus 13 کریں گے تو بھی 4 آئے گا 21 minus 17 کریں گے تو بھی 4 آئے گا تو اس پرکارم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سمانتر سرڑی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی سمانتر سرڑی میں یا اس کے پرتیک پت میں کوئی ایک نسٹے سنخیات جوڑ دیں یا پر گٹا دیں تو جو ہم کو جو ہی نئی سرڑی پراثت ہوگی وہ بھی سمانتر سرڑی ہی ہوگی پیسے سکول نمبر دو یہاں پر ہم ایک نئی سرڑی لیتے ہیں 8, 12, 16, 20, 24 ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سمانتر سرڑی ہے جس کا پرکارم پر 8 ساروانتر 12 minus 8 equal to 4 ہے اب کوئی ایک سنخیہ مانا ہم نے کہ ایک 3 ہے اس 3 سے پرتیک پر کو گنا کر دیتے ہیں تو ہم کو جو نئی سرڑی پر آپ پراثتی ہے وہ ہی 24 12 میں کریں گے تو 36 16 میں کریں گے تو 48, 20 میں کریں گے 60, 24 میں کریں گے تو 72 ہوگی جس کا کیسے سرڑی لیتے ہیں 36 minus 24 equal to 12 48 minus 36 equal to 12 60 minus 48 equal to 12 72 minus 60 equal to 12 جو سمانتر سرڑی ہے کیونکہ یہاں پر ہی پرتیک بار سرڑی لیتے ہیں ڈوڑک آ رہا ہے اسی پرکار یہ بھی کسی زنکیہ جم بھاگ دے جیسے 2 سے بھاگ دیتے ہیں تو 8 کو 2 سے بھاگ دیں گے 4, 12 کو دیں گے 6, 16 کو دیں گے 8, 20 کو دیں گے 10, 24 کو دیں گے 12 10, 20 کو دیں گے اب اس کا ہم ساروانتر نکالتے ہیں تو 6 minus 4 equal to 2 8 minus 6 equal to 2 10 minus 8 equal to 2 12 minus 10 equal to 2 جو کی ایک سمانتر سرڑی ہے تو اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی سمانتر سرڑی ہے یا کسی ایک چت سنکھیہ سے اس کے پرتیک پتا کو گوڑا کر دیں یا اس کے پرتیک پتا کو بھاگ دے دیں تو جو نئی ابھیشت سرڑی پراب ہوگی وہ بھی ایک سمانتر سرڑی ہوگی یہاں پر پیٹ سے ہم مانتے ہیں ہم نے 2581114 سمانتر سرڑی لی تتہ دوسری سمانتر سرڑی ہے 357911 یہاں ہم نے دو الالک الالک سمانتر سرڑی لی ہیں ابھی یدی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے سانیدت پتوں کو آپس میں جوڑ دیں تو ہم کو جو نئی سرڑی پرابت ہوتی ہے مطلب 2 پلس 3 کریں گے تو 5 5 پلس 5 کریں گے 10 8 پلس 7 کریں گے تو 15 11 پلس 9 کریں گے تو 20 14 پلس 11 کریں گے 25 ہوگی پتہ یہ اس میں سے ہم گھٹا دیں تو 3 سے 2 مائنس کریں گے تو مائنس 1 آئے گا 5 سے 5 کو کریں گے تو 0 7 سے 8 مائنس کریں گے تو 1 11 سے 9 کریں گے 2 آئے گا 14 سے 11 کریں گے 3 آئے گا تو پرابت سرڑی ہم دیکھتے ہیں یہ بھی سمانتر سرڑی ہی ہے مطلب اگر ہم 2 سمانتر سرڑی لیتے ہیں اور ان کے سنگ پتوں کو مطلب پرخم پت تو پرخم پت 2 تی پت میں 2 تی پت 3 تی پت میں 3 تی پت اس پرکار سے اگر آپس میں جوڑ دیں یا ان کو آپس میں گھٹا دیں تو جو بھی نئی سرڑی پت ہوگی وہ بھی ایک سمانتر سرڑی ہی ہوگی سمانتر سرڑی کا پیسی اس پور 4th نمبر یا پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرڑی لیتے ہیں 1 3 5 7 9 اور دوسری سمانتر سرڑی لیتے ہیں 2 5 8 11 14 2 2 الگ الگ سمانتر سرڑی ہیں اب ید ان کی سنگت پتوں کا آپس میں ہم گھڑا کرتے ہیں تو ہم کو نئی سرڑی جو پرابت ہوگی وہ کیا ہوگی 1 into 2 2 آئے گا 3 into 5 15 آئے گا 5 into 8 40 آئے گا 7 into 11 77 آئے گا 9 into 14 126 ہوگا اب انکام یہاں پر سارڑ انتر نکال کے دیکھتے ہیں تو 15 minus 2 equal to 13 آئے گا 40 minus 15 کریں گے تو 25 آئے گا 77 minus 40 کریں گے تو 37 آئے گا 126 minus 77 کریں گے تو 49 آئے گا تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پر ایک بار جو سارڑ انتر ہم کو مل رہا ہے وہ برابر نہیں ہے ارثات ہم کہہ سکتے ہیں کہ کینی بھی دو سمانتر سارڑی کے سنگت پدوں کا یدی آپس میں گڑا کر دیں یا پھر بھاگ دیں تو جو نئی سارڑی ہم کو پرات ہوگی وہ سمانتر سارڑی نہیں ہوگی موسیقی 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 موسیقی